یوسف زید صاحب آمن جرگاہ ہو گیا اپکس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو گئی وزیراعلا صاحب نے جو حکومتی پالیسی سٹریٹمنٹ ہے وہ بھی دے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ عظم استحقام جو ہے وہ آپریشن نہیں ہے وضاحت جاری کی گی فوج کی طرف سے کہ یہ حکمت عملی ہے اور اس کے بعد آپ کی حکومت اب اس کا برپور حمایت بھی کرے گی سی ٹی ڈی کاروائیاں کرے گی لیکن سوال بنیادی یہ ہے کہ اس پہ تنازہ کیوں کھڑا کیا گیا جب اناؤنسمنٹ ہوئی فیڈریشن میں اپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد آپ نے آسمان سر پہ اٹھا لیا یہ نہیں ہونے دیں گے اور اب آپ اس پہ راضی بھی ہو چکے ہیں تو یہ متنازہ بنانا کیوں ضروری تھا آپ کے لئے اور یہ جو بیان ہے یہ پارٹی پالیسی ہے بسم اللہ الرحمن میں بہت شکریہ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سے یاد کر لیں تو یہ متنازہ بنایا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے جو ان کے وزراء صاحبان ہیں اگر آپ ان کے بیانات دیکھ لیں تو ہم نے اس وقت بھی اگر آپ میرا ریکارڈ پہ ہے میرا اپنا پروگرام بھی ہے اور میں نے علی امین گھنڈاپور صاحب سے بات کرنے کے بعد ہی اس پروگرام میں شرکت کی تھی اور میں نے اس میں کہا تھا کہ علی امین صاحب نے کہا ہے کہ یہ اپریشن نہیں ہے لیکن وفاقی وزراء صاحبان جو ہے جو وہ اس پر بزرد تھے کہ نہیں یہ اپریشن ہے وزیری دفاع نے کہا ہے کہ اس کا آغاز بھی خیبر پختم خاصے کیا جائے گا تو جو متنازعہ سٹیٹمنٹ بنا وہ اس وقت سے بنا اور ہم نے کہا کہ نہیں وہ اپریشن نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر وہ اس پر آڑا رہا اور پھر دو دن بعد آپ نے دیکھا وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کی کہ جی وہ علی امین گھنڈاپور نے جو بات کی تو بالکل ٹھیک تھی اور وہ اپریشن نہیں ہے تو متنازع تو وفاقی حکومت نے خود بنایا اور وہ چاہتی بھی تھی کہ یہ متنازع ہو جائے اور سارا ملبہ جو ہے وہ تاریخ انصاف کے اوپر ڈالا جائے ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ جی اعتماد میں لیا جائے امن ہماری پریارٹی ہے ہماری ضرورت ہے اور دہشت گرگی کا خاتمہ ہماری ضرورت ہے پورے پاکستان کی ضرورت ہے آپ نے اے پی سی کال کرنی تھی اس پہ آپ نے ایک جرگہ کر دیا جرگے نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس کے بعد آپ جو ہیں وہ ڈالروں کے اے وستانے دیتے رہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے سب کیا یہ اتنا آسان تو نہیں ہے کہ لوگ بھی یہ بھول جائیں کہ یہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے آپ کے ردعمل میں کوئی تنازع تھا ہی نہیں نہیں دیکھیں جو بات ہم نے اس وقت کی تھی وہ تو آج بھی ہم کر رہے ہیں میں تو ہم نے کیا غلط بیانی کی ہے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اعتماد میں لیا جائے آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اعتماد میں لیا جائے سب سے بڑی سٹیکھولڈر ہے خیبر پکتنخواہ میں پی ٹی آئی اس کے بعد باقی لیڈرشپ جو ہیں دوسری سیسی پارٹی ہو گئے لیڈرشپ وہ بھی سٹیکھولڈرز ہیں تو ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کو متنازع نہ بنایا جائے لیکن آپ نے دیکھا کہ وزیر دفاع نے باقی دا سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے آپریشن کا اور اس کا آغاز خیبر پکتنخواہ سے کیا جائے کہ جب اس طرح کے نالائق گزرا ہوں گے اور جب وہ اپیکس کمیٹی میں بیٹھ کے اونگتے رہیں گے سوتے رہیں گے ان کو پتہ ہی نہیں کہ فیصلہ کیا ہوا تو پھر یہی چیز آئی گی نا سامنے دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا اپیکس کمیٹی کا میں صوبائی اپیکس کمیٹی کا میں ممبر رہا ہوں اور ہمیں پتا ہوتے تھا کہ کیا کیا چیزیں کیسے انداز میں آتی ہے اس کی اپریول کیسے ہوتی ہے اس کو کیبینٹ میں کیسے لائے جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں جو اس وقت کتنے حضر صاحبان نے میڈیا پہ آکے کہا کہ نہیں جی اپریشن کا فیصلہ ہوا ہے اور وہاں علیہمین گنڈا پور صاحب نے اگری کیا ہے تو ہم تو اس کا دفاع کر رہے تھے کہ جی اپریشن کا فیصلہ نہیں ہوا یہ ہی ہم نے کہا تھا اور آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپریشن کا فیصلہ نہیں ہوا تھا حکمت عملی جو ہے یہ ہر بر بسکس ہو سکتی ہے حکمت عملی دیکھیں ہم ایسے زون میں رہ رہے ہیں وار زون میں رہ رہے ہیں دہشت گردی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پندرہ بیس سالوں سے وہ اس خطے کے اندر موجود ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ کے ہم سوچیں کہ جی بس کچھ بھی نہیں ہے اور ہم آنکھیں بند کر کے اور دیکھیں فوج کو متنازع نہیں بنانا چاہیے فوج ہی مطلب دہشت گردی کے خلاف جنگ فوج ہی کرتی ہے عوام نے بھی قربانیاں دی ہیں اس خیبر پکتنخواہ کے اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو بہت زیادہ قربانیاں یہاں کے عوام نے بھی دیئے فوج نے بھی دیئے پولیس نے بھی دیئے تو میرے خیال سے اس کو متنازع بنانا یا اس طرح کہنا بہت افسوسناک بات نظر آتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی آپریشن آپ کا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کوئی کسی ملک کے خلاف جنگ نہیں ہے کہ آپ دور سے وار کریں گے آپ عوام کے اندر رہ کر ہی دہشت گردی کا خلاف کبھا کر سکتے ہیں اور اس میں آپ سب کامیاب ہو سکتے ہیں شوکہ صاحب آج ایپیکس کمیٹی نے جو امن جرگہ تھا اس کے مطالبات آٹھ تھے غالباً وہ بھی مان لیے ہیں تو جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے آپ کی صوبائی ایپیکس کمیٹی نے امن جرگہ کے مطالبات مان لیے تو یہ اب وفاقی سطح پر بھی آپ لے کے جائیں گے اس کیس کو یا بس ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اس پر عمل درامت شروع ہو جائے گا اور موٹے موٹے مطالبات کیا ہیں دیکھیں سب سے اہم چیز تو امن ہے نا کہ امن لانے کے لیے جو بھی گماعت ہوں گے وہ سب مل کر تے کریں گے اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہاں کیا ہوا امن چاہتی ہے کیونکہ دیکھیں جہاں امن نہیں ہوگا نا تو یہاں یہاں سے لوگ سرمایہ کاری جو ہے اٹھا کے باہر لے جائیں گے انویسمنٹ نہیں ہوگی تحفظ نہیں ملے گا لوگوں کو تو کون آئے گا تو ہمارے لے تو پریارٹی سب سے اہم امن ہے تو دیکھیں جو بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے عوام کو اعتماد میں لے کر ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت اس کی گرنٹر ہوگی سب سے امپورڈنٹ بات کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے وفا کی حکومت ہمارے ساتھ بہت سارے معاملات پہ متفق ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے لیکن جو کہ آج دیکھا آپ نے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز اور اس میں ہمارے ادارے کے لوگ بھی بیٹھے ہیں سیویلین بھی بیٹھے ہیں سب نے مل کر جو ہے ان مطالبات کو دیکھا ہے سب نے مل کر یہی خواہش کا اظہار کہا کہ جی امن ہماری فرسٹ پریارٹی ہے تو اس چیز کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے باقی دیکھیں سیاست اپنی اپنی ہے سیاست میں کوئی وہ نہیں آج مولانا فضور امان صاحب ٹھیک ہے ہمیں ہماری امائیت کر رہے ہیں یا سافٹ کارنر رکھ رہے ہیں تو ان کی اپنی پریارٹی ہے یہ ان کی اپنی اکمت احملی ہے اسی طرح ہم اگر کچھ کرنا ہے تو ہماری اپنی سیاست میں میں کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسی ایشیوز ہیں جس سے سیاست سے دور رکھنا ہے چاہیے یہی سافٹ کارنر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے بھی ہوگا آپ میں دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جب سیاست شروع ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی سکس تو عمران خان نے سیاستی شروع اس لیے کی تھی کہ یہ دو پارٹی اس منکل روڑ رہی تھی اور انہوں نے جب میں پارٹی جوائن کر رہا تھا نائنٹی سکس میں یہ دو پارٹیاں جو ہیں یہ ملک کو لوٹ رہی ہے اور ہم اس ملک کو لوٹنے سے بچائیں گے اور آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے سیاست شروع کی تو ان پر سب سے بڑے حملے شروع ہوئے ان دو پارٹیوں کی طرف سے اور وہ چیز چلتی رہی اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں دوزار دس تک تو عمران خان کو ایسا پولیٹیشن وہ کنسیڈری نہیں کر رہے تھے وہ تو دوزار گیارہ کے بعد صدقے تمہارے سین ہوا اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ آپ کا ایک مقابلہ چل رہے لیکن اگر مولانا کے لیے سافٹ کورنر تو ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ ہماری سیاست ہی اس بات پر شروع ہوئی تھی کہ ہم ان سے ملک کو آزاد کرائیں گے اور کافی آدھ تک ہم کامیاب ہی ہوئے ہیں شوکر صاحب یہ فرمائیں کہ آج عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب نے ہمیں ہدایت کی ہے اپنے کارکنوں کو اپنے لیڈروں کو کہ نئے الیکشن کی تیاری کریں آپ کے خیال میں کیا اب حالات ایسے ہیں کہ اگلے جب الیکشن ہوں گے تو فیر انڈ فری ہوں گے آپ کو واقعی موقع ملے گا اور پھر آپ آٹھ فروی کے الیکشن کی طرح یہ روتے ہوئے باہر نہیں نکلیں گے کہ ہمارے الیکشن ہائی جائک ہو گئے یا ہمارے الیکشن لوٹ لیے گئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ آٹھ فروری والے الیکشن جو ہے وہ دوبارہ دیکھنا نصیب ہو کسی کو اس میں جتنا پریشن ڈالا گیا ہمارے مدواروں کے اوپر مجھے باقاعدہ دبایا جاتا رہا کہ یہ الیکشن سے دس بردار ہو جب اور باہر حال یہ دیکھیں یہ تو پریٹیکل چیزیں ہیں ہم فیس کرتے رہیں گے لیکن ایک چیز پریٹی ہونے چاہیے کہ ملک کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے ملک سے وفاداری نہیں چھوڑنی چاہیے نہیں وفاداری کا تو سوال کسی کا بھی نہیں ہے باقی جو ہے وفاداری تو کوئسٹن نہیں ہو رہی سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر نئے الیکشن میں جانا چاہتے ہیں تو دو چیزیں اس سے واضح ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آٹھ فروری کا آپ کا بیانیہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو خیال تھا پینتالیس سنتالیس کا تو اب آپ عدالتوں کے ذریعے ریلیف حاصل نہیں کر سکتے اپنے سیٹیں واپس نہیں رہ سکتے یا آپ کے پاس کچھ ہے نہیں اس لیے آپ نئے الیکشن میں جانا چاہتے ہیں لیکن پھر نئے الیکشن کو بھی آپ متنازے بنا دیں گے نہیں دیکھیں عوام جو ہے نا عوام جب حالات خراب ہوتے ہیں کسی گورنمنٹ کے خلاف نکلتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فریش الیکشن کرائیں جائیں تو فریش الیکشن کرانا جو ہے وہ ملک کے لئے ہوتا ہے یہ کسی ایک پارٹی کو فائدہ دینے کے لئے نہیں ہوتا آج آپ ملک جس نحیج کے اوپر ہیں نہ ان سے معیشت کا ٹرول ہو رہی ہے نہ سیاسی استقام لاسکتے ہیں نہ اس ملک کے عوام کو مہنگائی سے نجات دلاسکتے ہیں تو ان کے تو ہاتھ پیر بھی بندے ہوئے ہیں اور یہ بڑے وہ ہیں حکومت چلانے کے اہل بھی نہیں ہے تو کیا کیا جائے یا تو یہ ہے کہ فارم فارٹی سیون کے بجائے فارٹی فائف والوں کو آگے لائے جائے پھر دوسرا اپشن یہی ہے کہ جی اگر آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ الیکشن کرائیں نہیں بنیادی جو سوال ہے یوسف زیس صاحب وہ یہی ہے کہ فارم فارٹی فائف کی جنگ جو ہے وہ آپ ہار رہے ہیں اس لئے اپوزیشن لیڈر نے الیکشن کی تیاری کا کہہ رہے ہیں اور وہ منصوب کر رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کے بانی نے یہ پیغام دیا ہے ایک بات تو یہ ذرا اس کو کلئر کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر نئے الیکشن ہوتے ہیں وہ فیڈریشن کی حد تک ہوں گے یا آپ صوبوں میں بھی الیکشن جاتے ہیں چاروں صوبوں میں دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر وہ سب کیا ہوتے ہیں یہ نہیں ہو سکتے کہ آپ کہیں کہ سنگل آؤٹ کریں کہ جی وہ قومی کا کر دیں صوبائی کا نہ کریں سب کیا ہونے چاہیے ہیں لیکن میں ایک بات عرض کروں دیکھیں جو جس طریقے سے ٹریبینل کے اندر کیسس کو التوا کا شکار بنائے گیا ہے اور جس طرح کے پریشر ڈالے جا رہے ہیں ایک جج کے اوپر کس طرح تنز کیا جا رہا ہے کس طرح ان کے خلاف ایک ماسک ہولا جا رہا ہے تو آپ یہ چیزیں بھی دیکھیں کس طرح پریشرائز کیا جا رہا ہے ججوں کو میرے خیال سے پاکستان کے اسٹری میں اس طرح ڈائریکٹلی میں نے تو کبھی آج تک نہیں دیکھا تھا کل جو آپ نے ریفرنس بھیج ہے بانی پی ٹی ای نے جو ریفرنس بھیج ہے چیف جسٹیز اسلامباد ہائی کورٹ کے خلاف وہ کیا ہے وہ کیا پریشر ٹیکٹکس نہیں ہیں کہ آپ ایک جج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے فیصل سے ہی لیدر ہو جائیں دیکھیں دیکھیں میرے خیال سے یہ تو ہر کلائنٹ کا حق ہوتا ہے کہ وہ جب وہ انصاف کے لیے مانگنے جاتا ہے نا تو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اعتماد ہو کہ جی میں جہاں سے انصاف مانگ رہا ہوں وہاں سے مجھے انصاف ملے گا لیکن جب ایک چیز متنازہ ہو تو یہ اخلاقی طور میں میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس جج کو خود نہیں بیٹھنا چاہیے اگر وہ زبردستی بیٹھنے چاہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا کوئی قانونی قردن نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ روایات پھر یہی رہی ہیں کہ جب بھی کوئی اعتراض کر لے کہ جی مجھے اس پہ اعتماد نہیں تو وہ کیسے پھر انصاف کیسے دے گا